میرا سوال ہے سراجہ رحمان صاحب سے بھگوان کو ماننا ضروری ہے لیکن آج کل کے دور میں جو چوری اور جنہ ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے ہندو اور اسلام ممجم میں کیا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ بھائی جو سوال کیے ہیں بھگوان پہ تو لیکن آج کل جو سماج میں جو چوری ہو رہی ہے جو زینہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس کو ختم کرنے کے لئے دھارمی گرند میں یعنی مذہبی کتابوں میں ہندویزم اور اسلام میں کیا بتائے گا یہی سوال ہے نا تو بھائیوں جیسا کی میں میرے بیان میں بتایا تھا کہ ایک بھگوان پر ایک اللہ پر وشوانس لانا اور ایمان ارکان کے بارے میں بتایا تھا اگر ہم ایک بھگوان پر وشوانس لائیں گے ایک بھگوان کو مانیں گے تو بھگوان کے احکام کیا ہے بھگوان ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کے پر ہم عمل کر سکتے ایسا کی بھائی جو دوسرے جو سیمیلارٹیس کے بارے میں پوچھے تھے خرآن میں بتایا گیا ہے خرآن میں سور مائدہ چھپنر فائی ایت امبر 38 میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوری کرنے والے عورت یا مرد کیوں نہ ہو ان کے ہاتھ کارڈ دینا چاہیے یہ ان کے گناہوں کا سزا ہے اور اللہ کے طرف سے اللہ بحکمت والا ہے دیکھئے خرآن میں یہ بتا گیا ہے چوری کرنے والوں کے ہاتھ کارڈ دینا چاہیے اب ہم دیکھیں گے آج کل ہمارے سوسیٹی میں چند پیسوں کے لیے چور لوگ ختل کر رہے ہیں ہم اغباروں میں مادھیم کے دریے سے ہم کئی چیزیں جو ہے دیکھ رہے ہیں اور یہ جو پنشمنٹ اسلام میں بتایا گیا ہے صرف اسلام میں ہی نہیں ہے بلکہ ہندو مذہبی کتابوں میں بھی بتا گیا ہے جیسا کی منسپرتی میں ادھیائے نمبر آٹ منترہ نمبر 334 آپ اگر دیکھیں وقت کے راجہ چور جس ہاتھ سے چوری کرتا ہے اس کے ہاتھوں کو کارڈ دینا چاہیے یہ منسپرتی ادھیائے نمبر آٹ منترہ نمبر 334 میں بتا گیا ہے اور اسی لحاظ سے جو زنا کے تعلق سے قرآن میں سورے نور چاپ ٹنٹی فور آیت نمبر ٹو میں ہیں زناکار عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارنا چاہیے یہ جو عویواہیت ہے جس کی جو ہے شادی نہیں ہوئے ان کے لیے اگر جس کی شادی نہیں ہوئی ہے عورت مرد دونوں اگر زنا کیے ان میں سے دونوں کو ہر ایک میں دونوں کو سو کوڑے مارنے کا حکم ہے حدیث میں آتا ہے اگر شادی شدہ لوگ زنا کیے تو ان کو بھتروں سے مار کے خطل کرنے کا جو ہے پنشمنٹ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں رجم کئی ہمارے ہندو غیر مسلم بھائیوں کو یہ غلط ویمی ہے اسلام میں اتنے کھٹن پنشمنٹ ہمارے مذہب میں ہے کیا یہ کئی لوگ کو جو ہے ایک کتاب کا نالیج نہیں رہنے کے وجہ سے یہ غلط ویمی ہے اگر آپ منصفرطی دیکھیں منصفرطی میں ادھیا نمبر آٹھ منطرہ نمبر 371 میں ہیں اگر کوئی عورت اپنے شہر کو چھوڑ کر کوئی غیر مرد سے اگر وہ زینہ کی ایسے عورت کو کئی عورت اور مردوں کے بیچ میں لے آ کر اس عورت کو دیوانے کتوں سے کٹوا کر خطل کرنا چاہیے پنشمنٹ کیا ہے اگر کوئی شادی شدہ عورت زینہ کی ان کا پنشمنٹ ہے دیوانے کتوں سے کٹوا کر ان کو خطل کرنا چاہیے یہ منصپورتی میں ہے اور منصپورتی عدیہ نیمبر آٹ مانترہ نیمبر 372 میں ہے اگر کوئی مرد اپنی پتنی کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت یا فہشائی عورت کے ساتھ اگر زینہ کیا اس گنے گار کو کئی مرد عورتوں کے بیچ میں لے آ کر جلی ہوئی آگ کے پلنگ پر لٹا کر جلا جلا کر راخ کر چاہیے یہ پنیشمنٹ ہے ہندو ازم میں اب دیکھئے یہ پنیشمنٹ کے بارے میں کئی لوگ نہیں مالو آج ہمارے پاس چوری عام ہو رہا ہے جب سعودی عرب کے king شا فائسل سب سے پہلی بار وہ امریکہ وزیٹ کیے تھے ان کے آنے کے اطلا پر جنرل لوگ ان کو انٹریو لینے کے لئے آئے جنرل لوگ انٹریو لینے کے لئے جو میڈیا ریپورٹر سن سے پوچھ رہے ہے تمہارا دیش کئیسا ہے تمہارا ملک کئیسا ہے زنا کرنے پر تم رجم پھتروں سے مارنے کا سزا دیں گے چوری کرنے پر ہاتھ کار دیا جائے کئیسا تمہارا ملک ہے وہ کنگ شا فیصل ان سے پھر دوبارہ سوال کرے پچھلے دو سال میں آپ لوگ کے پاس گونے کا کیا رکڑ ہے کتنے چوریاں ہوئے کتنے خطل ہوئے کتنے اتیع چار ہوئے پچھلے دو سال میں تمہارے ایس پر تمہارا گورنمنٹ ریپورٹ کے مطابق فبی کے مطابق کتنے ہیں وہ احران ہوگئے ہمارے پاس اتنے اتیع چار ہوئے جس کا کوئی رکار نہیں ہے پچھلے دو سال میں ہمارے سعودی ارہ میں صرف تین کیس رکار ہوئے صرف تین کیس ہوئے یعنی اگر کوئی چوری کرنے والے کو یہ بات معلوم ہو گیا اگر چوری کرنے سے میرے ہاتھ کر جائیں گے تو کبھی بھی چوری نہیں کرے گا تو یہ جو باتیں ہیں ہندو مذہب میں بتائے گئے جیس قرآن میں اللہ سمتہ کہتے سور مائدہ چپنے آیت نمبر نینٹی میں اگر آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ ایوہ ایوہ خمر والمیسر والانساب والعظلام رجزم من عمل شیطانی فجتہ نبوہ لعلکم تفلیہ ایمان والو نشے والی شراب جوہ فال کھولنا بدپرشتی یہ شیطان کے کامہ اس کو چھوڑو یعنی شراب جوہ فال کھولنا اور اسی طریقے سے بدپرشتی یہ حرام ہے اللہ کہہ رہا ہے اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں جوہ اور شراب اور ختل کرنا اسی طریقے سے زینہ یہ تمام سماجی برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے الحمدللہ اسلام میں کئی جو سنا ٹیچنگ سے کئی میسیج ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس چیزوں پر عمل کرنے والے بنایں اسلام علیک بردر سیراج یوٹیوب چانل میرون سبسکرائب چیسنا ٹلیتے انشاءاللہ دیوچی تمہیتے می کو ویڈیو سو سنٹائی ادھے بھی دنگا بردر سیراج ایٹرکوڑنے فیس بوک نگوڑا لائک چیڑ ماللہ می کو ویڈیو سو سنٹائی